ملٹن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے جو کی مغربی بنگال فیاری کولکاتا سے اس وقت کی بڑی خبر بنگال یونانی کانسل کے رجسٹرار امتیاز حسین گرفتار کیے گئے ہیں یونانی کانسل کے تحت جالی ڈگری دیے جانے کا یہ معاملہ ہے بدان نگر پولیس نے گرفتار کیا ہے کولکاتا میں یونانی میڈیکل کالج اور اسپتال کے طلبہ اور اساتجہ کا احتجاج بھی جاری ہے تلبہ اور اساتجہ پندہ دنوں سے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں یونانی میڈیکل کالج اور اسپتال کو اس ترکاری تحویل میں لیے جانے اور مراد پراہم کرنے کیے جانے کا مطالبہ ان کی طرف سے کیا جارہا ہے احتجاجی تلبہ کی طرف سے کیا جارہا ہے اس بیچ بنگال یونانی کانسل کے رجسٹرار امتیاز حسین کو گرفتار کیا گیا ہے کولکاتا سے اس وقت کی بڑی خبر اور تصویریں اس احتجاج کی جو تلبہ کر رہے ہیں یونانی میڈیکل کالج اور اسپتال کے تلبہ اور اساتجہ ہیں جو ہاتجاج کر رہے ہیں اس بیچ بنگال یونانی کانسل کے رجسٹرار امتیاز حسین گرفتار کیے گئے ہیں مزید اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ دینے کے لیے کولکاتا سے جور چکی ہیں شبانہ اجازت شبانہ مزید تفصیلات پہلے ہی بیڈھان نگر نورٹ پولیس اسٹیشن پولیس نے گرفتار کیا ہے انتیاز حسین کو جو یونانی کانسل کے رجسٹرار ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یونانی میڈیکل کالج اور اسپتال کے سٹوڈنس اور اسابزہ جس طرح سے احتجاج پر بیٹھے ہیں تو ایسے میں یونانی کانسل کے رجسٹرار کا درستہ ان کے لیے نوکساندہ ثابت بکتا ہے حالانکہ یہ دونوں ہی الگ الگ ہیں کیونکہ یونانی کانسل وہ پوری طرح سے سرکار کے ماتحب کام کرتی ہیں لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں شبانہ کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ایک بار پھر سے ان سے جڑنے کی کوشش کریں گے شبانہ اجاز نے بتایا کہ دراصل یہ معاملے دو الگ الگ معاملے ہیں یعنی کولکاتا میں یونانی میڈیکل کالج اسپتال کے جو طلبہ اور اساتذہ ہیں وہ احتجاج جو کر رہے ہیں ان کی مانگیں الگ ہیں لیکن بنگال یونانی کانسل کی رجسٹرار کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے یہ معاملہ الگ ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ لینے کیلئے ایک بار پھر سے ہم رخ کریں گے شبانہ کا لیکن اس وقت جو ٹی وی سکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ احتجاجی طلبہ کی ہیں اور یہ احتجاجی طلبہ لگتار احتجاج کر رہے ہیں طلبہ بھی ہیں اس احتجاج میں شامل تو وہیں اساتذہ بھی احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں ان کا احتجاجی دھرنا جاری ہے اس بیچ یونانی کانسل کے تحت جالی ڈگری دیے جانے کی معاملے میں بنگال یونانی کانسل کے رجسٹرار امتیاز حسین گرفتار کیے گئے ہیں ایک بڑی خبر اور انتظامیہ کے جانب سے اہم پیشرف لیکن طلبہ کا احتجاج بھی جاری ہے احتجاج کی ضرب یہ طلبہ کیا کچھ مانگے کر رہے ہیں یہ ہم سبجھنے کی کوشش کریں گے شبانہ کا ایک بار پھر سے روک کریں گے شبانہ آپ نے کہا کہ دونوں معاملے الگ الگ ہیں تفصیل سے بتائیں گے کیا ہے تو شبانہ سے آگے بھی جھوٹنے کی کوشش کریں گے فیلال اس وقت بتا دے کہ ایک طرف احتجاجی طلبہ کا دھرنا جاری ہے تو دوسری طرف آج بنگال یونانی کانسل کے رجسٹرار امتیاز حسین گرفتار کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ فراہم کرتے رہیں گے